کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے کوئی بات کرنے لگے تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ لائیو کبریج روکنا اور گرفتاری کرنا بات اس سے آگے نکل گئی ہے بات سی وی سی ہے کہ اگر باستر تریسر پر درجنوں ارکانے اسیمبلی لائف ٹائم تاہیات نہ ہل ہو سکتے ہیں دس روپے چھپانے پہ ایک اکاؤنٹ اپریٹ جو نہیں وہ کر رہے اس کو نہ بتانے پہ تو آج پھر کون ہے جو توشہ خانہ ثابت ہونے پر بات سر تریسر ثبوت آنے کے باوجود چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود ثبوتوں کے فیصلے کے باوجود کیا جو آج سال بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے مزید آٹھ سال ان چیزوں کا انتظار کیا جائے گا نہیں اب متعمل ملک نہیں ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں درد ہے اس پاکستان کا ہمیں تکلیف ہے اداروں پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں اداروں پر انگلیاں اٹھنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو غیر محفوظ کر رہے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست میں بیٹھے لوگ اپنے اختیارات کو اپنے تحفظ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں ریاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے اور میں یہ بات بار بار اس لیے دھور آ رہا ہوں کہ ریاست کبھی شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتی ریاست کبھی پاپولر ان پاپولر میرن نہیں بناتی ریاستی ادارے اگر نوٹس لیتے ہیں کہ اس تاروی سکیل کی نوکری اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر اس پر نوٹس ہو سکتا ہے تو کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ پچیس جولائی کو جو مقدمات بنیں وہ ایک رات میں نہیں ایک گھنٹے میں ختم کیسے طرح ہو سکتے ہیں اور وہ بھی بلوائی جنہوں نے ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کیا ہو اور جب نواز شریف دوزار اٹھارہ میں آیا تو اس وقت کے مقدمات ہم پر آج بھی قائم ہیں پانچ سال گزرنے کے باوجود ہم تاریخیں بھگت رہے ہیں مگر ہم نے تو شکایت نہیں کی مگر یہ اور ہم نے کسی ریاستی ادارے کے فرق پر حملہ بھی نہیں کیا تھا مگر امران خان کیا دھرنے کے دنوں میں یہ عارف علوی دھرنے کے دنوں میں کیا ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اساتے لوگوں کو نہیں رہے کیا پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا نہیں جاتا رہا اور کیا آج جو بات میں کہنے لگاؤں تیسرا شخص وہ ہیں محترم جسٹس شوکر صدیقی صاحب مجھے یہ کو بتائے کہ دو ہزار ستارہ میں جو کچھ ہوا جسٹس شوکر صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت کے جسٹس ساکب نصار اس وقت کے جسٹس جسٹس آج سب صحیح خوصہ کن سے ملتے تھے کیا ہدایت لیتے تھے اور کیا کرتے تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ محترم اللہ ان کو غریقے رحمت کرے جسٹس سیتھ وقار اللہ ان کے گناہ معاف کرے جج ارشن ملک کیا فوت ہو گئے کسی اور کا انتظار ہے کیا اس طرح حقائق کو چھپایا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جسٹس ساکب نصار بھی زندہ ہیں آصف صحیح خوصہ بھی زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور کیا جسٹس شوکر صدیقی بھی جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اللہ زندگی دے خوصلہ دے حمد دے ان کی حفاظت کرے وہ بھی زندہ ہیں تو بھئی کیوں نہیں پوچھا جاتا جب ہم باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا اداروں پر اگلیاں اٹھاتے ہیں اداروں پر حملہ کرتے ہیں تو یہ حملہ نہیں تو اور کیا ہے اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ثبوت نہیں تو اور کیا ہے اور آج بھی اگر آج بھی اگر کوئی کہے کہ پنڈی والی گفتگو پر اس کو گرفتار کیا جائے کیوں سب سے پہلے آگ تو شاہ خانہ کا فیصلہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کی کرپشن اس کی اکاؤنٹ شو نہ کرنے جس پر درجلوں لوگ ارکان اسیملی جو ہیں تہایات ناہل ہو چکے ہیں نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تہایات ناہل ہو چکا ہے یہ کون سا لادلہ ہے اس کو کون سہولت آج بھی دے رہا ہے کون ہے جو آج بھی اس کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے یا اس میں تو اتنی حمت نہیں ہے میں جانتا ہوں اسے یہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے آج بھی اکہ دکہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی ڈوری آگے پیچھے کر رہا ہے اور کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ جناب وہ لوگوں کے دکھوں کی باتیں کرتا جائے چوڑ ڈاکو ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو للکارنے والا ریاست کو للکارنے والا وہ کھلے ہم پھرے اور ہم بلیک اوٹ رہے ہمیں کہا جائے کہ ریاست کے مفاد میں یہ نہیں ہے ہم ریاست کے مفاد میں اب بولیں گے ہم ریاست کے مفاد میں ریاستی اداروں کے لیے ان کو محفوظ ان کو مضبوط ازاد کرنے کے لیے بولیں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو لڑایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ادارے سے اوہ بھائی ادارے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کیا اور میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کر کے نوکری لی اور نوکری کے بعد تم نے جو ایک عدم استحقام سیاسی قیادت کا پیدا کیا پاکستان میں اس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہوا اور اس کی وجہ سے سیاسی توازن بگڑا حقیقت یہ ہے اور حقیقت ایک اور بھی ہے میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف پہلی دفعہ نہیں کہا انہوں نے بطور جسس ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی اور دوزہ رٹھانے سے پہلے کی تھی اگر انہوں نے بات کی اور جوید حاشمی نے اس سے پہلے بات کی تھی یہی اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا مداوہ نہ کیا گیا آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور آج بھی اس عمران خان کو کٹیرے میں لانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو قوم برداشت نہیں کرے گی ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے آئیں گے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے بقول سنو ہم بتا رہے ہیں ہماری جماعت کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی پرویز علیہ سے سنو ہم بتا رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ نائنصافیاں ہوئیں جسٹس محترم جسٹس شوکر صدیقی جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں ہماری بات کوئی نہ سنیں مگر ان ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم لیول پلائنگ فیلڈ سب کو دینا چاہتے ہیں تو پھر سن لیں حاصل بزنجو پھر سنیں اسود یار ولی پھر سنیں مولانا فضل الرحمن پھر سنیں نواز شریف مریم نواز شریف اگر آواز ان کی روکی جائے گی اگر جس طرح اس کو کورج میڈیا میں دلوائی جا رہی ہے اگر حاصل بزنجو اسود یار ولی مولانا فضل الرحمن میاں نواز شریف مریم نواز شریف کی آواز دلوائی جائے گی میڈیا کورج سے روکا جائے گا اور اگر جو کہتے ہیں یہ پاپولر ہے اگر حاصل بزنجو نے میڈیا پہ آ کر جو محرومیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا اگر جو تکلیفیں وہ لوگ پاکستان کے لیے سہرے ہیں اس کا تذکرہ کیا تو لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے وہ حاصل بزنجو کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے یہ پالیسی سازوں کو پاکستان کے جو خیر خائم کو سوچنا چاہئے کبھی کسی کی گرفتاری سے کبھی وقتی طور پہ لائیو کوریز سے روک کر جذبات لوگوں کے جو جذبات ہیں محرومیاں ہیں ان کو ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہمیشہ عوام کے آواز کو سننا چاہئے پھر پالیسی بنانی چاہئے اور پھر آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی ریاست کے لیے یہ قربانی اس وقت مکمل ہوگی جب مداوہ کریں گے جب ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستانی سال کو پہنچا اور اس حال کو پہنچانے میں جن لوگوں نے جو جو کردار ادا کیا جو جو مورے تھے عمران خان سمیت ان کو عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ کتہرے میں لائے جائے موسیقی